الحمدللہ رب العالمین و صلات و سلام علی رسول اللہ و علی و صحابہ اجمائین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسلی امری بحلو لبطتم ملسانی یفقہو قولی ماشاءاللہ اتنی اچھی سائٹ لگ رہی ہے یہ کہ اتنے ینگ گرلز بوئیز بیٹھے ہیں یہاں پر اور ایک اسلامی ٹوپک کے لیائے ہیں ایبری یئر جب آنا ہوتا ہے یہاں پر تو بہت خوشی ہوتی ہے یہ سائٹ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے یا آپ کا سکول تو نہیں ہے افکورس جہاں پر آپ کو گریڈز ملنے ہیں یا آپ کو کوئی سٹوڈنٹ آف دے یئر یا کوئی پرائز بھی نہیں بلنا ہے اس کے اگینسٹ اتنی اچھی گیدرنگ آپ لوگ کرتے ہیں اور ینگ بچے کارے ہوتے ہیں علمدللہ بہت خوشی ہوتی ہے اس کو دیکھ کے جو ٹوپک ہے وہ ہے مسجد اکسا اور میں آپ لوگ پوری کوشش کروں گا کہ آپ لوگ کے لیول کی اوپر بات کر سکو اور اگر آپ کو at any moment آپ کو کوئی فیل ہو کہ آپ کو میری بات نہیں سمجھ لگ رہی یا you need me to repeat it تو آپ مجھے بتا دانا I will repeat it ٹھیک ہے پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بات اچھی طرح سے سمجھ لگ جائے اور آپ لوگ انسپائر ہو جائیں اس سے مسجد اکسا ایک ایسا ٹوپک ہے جو کہ مہت زیادہ ریلیجنز کے اندر کومن ہے وہ مسجد اکسا نہیں کہیں گے وہ اس سے کچھ اور کہیں گے وہ ہو سکتا ہے اس کو بول دیں temple mount بول دیں یا وہ اسے temple of solomon بول دیں یا وہ اس کو اور ناموں سے پکاریں گے ہم اسے مسجد اکسا کہتے ہیں یا بیت المقدس کہتے ہیں ہم اسے القدس بھی کہتے ہیں ویسے اس کا جو آج کل political name اور جو دنیا میں word use ہو رہا ہوتا ہے وہ Jerusalem ہے Jerusalem Islamic term نہیں ہے یہ Jewish history یا ان کے وہاں سے یہ word drive ہویا ہے old world ہے وہاں سے drive ہو رہا ہے تو اس سے پہلے کہ ہم پہلے move forward کریں یہ کس area کا map نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو پورے world کا map کے اندر یہ کونسا area focus میں ہے کونسا area focus میں نظر آ رہا ہے آپ کو arabian peninsula main ہمیں نظر آ رہا ہے excellent ٹھیک ہے اور arabian peninsula کے ساتھ ساتھ اور کیا کہہ سکتے ہیں آپ for example اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا پاکستان نظر آ رہا ہے اس میں کے نہیں zoom in پر نظر آ سکتا ہے نہیں اگر آپ zoom in نہیں کر رہے ہیں ہم اتنا رکھ رہے ہیں اسے جتنا نظر آ رہا ہے پاکستان نظر آ رہا ہوگا شاید بلوچستان نظر آ رہا ہے exactly شاید بلوچستان نظر آ رہا ہے مکہ شاید یہاں پر ہوگا مدینہ ادھر کر کے ہوگا right ٹھیک ہے پیرمیٹس کہاں پہ ہوتے ہیں Egypt میں Egypt نظر آ رہا ہوگا اس map میں اب ہم بات کر رہے ہیں middle east کی یہ سارا area middle east ہے ایک word ہوتا ہے far east far east کسے کہتے ہیں نام سنا ہوئے far east کا جی east کا far یہ تو little مطلب ہو گیا نا Iraq Iraq نہیں Iraq نہیں ہوگا Iran بھی نہیں ہوگا Philippines 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 China China بھی very good Korea Korea بھی بالکل جو east کی بالکل حد ہے بالکل last side بنتی ہے نا وہ پورا اوپر سے لے کے نیچے تک نہیں جائے یہ سارا کیا کہتے ہیں far east کا area آتا ہے ٹھیک ہے پھر یہ والا جو area جو ہم دیکھ رہے ہیں اگر میں اس کو پورا map بھی دکھا دوں نا جتنا area zoom in کیا ہوئے اس کو اگر ہم پورا اوپر سے لے کے نیچے تک cut out کریں نا یہ almost بن جائے گا سارا middle east میں ٹھیک ہے یہ middle east ہے پھر ایک near east بھی ہوتا تھا پہلے یہ ساری terms ہماری بنائی بھی نہیں ہیں یہ ساری term British writers کی بنائی بھی ہیں وہ اپنے حساب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں from their perspective ان کے لیے ایشیا کا سب سے دور یا east کا سب سے دور area جو دوسرے countries ہیں ان کو وہ far east کہتے ہیں وہ پاکستان کے رہتے ہوئے تو فاریس نہیں ہیں وہ ہمارے لیے رہتے ہوئے تو وہ یہ middle east نہیں بنتا ٹھیک ہے ہمارے تو یہ west میں آ جاتا ہے یہ terms کس نے بنائی ہیں britain نے بنائی ہیں british empire نے بنائی ہے اور یا european باقی جو french انہوں نے مل کے یہ terms بنائی ہیں تو middle east ان کے point of view سے middle east دیکھیں کیونکہ of course وہ power میں ہیں تو اس لیے جو وہ کہیں گے وہ terms چلتی ہیں ٹھیک ہے understood اچھا پھر شام شام آج کل کسی country کا نام ہے شام یہ تو سب سے اچھا student ہے آپ کے کلاس کا جی ماشاءاللہ سیریا آج کل کے سیریا جو ہے اس کو اردو میں شام بولتے ہیں یا arabic میں بھی شام بولتے ہیں اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے اندر بھی اس کو شام ہی کہتے تھے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گئے ہیں آپ پہ؟ آپ لوگوں نے اگر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھی ہے تو جب وہ آپ کی ایج کے آس پاس تھے approximately 12 years کی ایج کے تھے وہ اپنے کس کے ساتھ گئے تھے؟ انکل کے ساتھ پیٹرنل یا میٹرنل انکل؟ پیٹرنل پیٹرنل جو فادر سائیڈ ہوتی ہے وہ کیا ہوگی؟ پیٹرنل آپ تو آنسر کریں یہ والا سی طرح پیٹرنل سائیڈ ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے؟ پیٹرنل سائیڈ سے جو آپ کے لیشنشپ ہوتے ہیں پیٹرنل انکل ان کے چچا ٹھیک ہے؟ اس فادرز ینگر برادر ان کے ساتھ گئے تھے وہ شام ہی گئے تھے شام یہ والا دمسکس اور یہ والا نہیں بلکہ this whole region was known as شام بہت بڑا ایریا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ map جا کے دیکھیں گے تو لیبنان جارڈن آج کل کا فلسطین جتنا بھی بچارہ رہ گیا ہے اسرائیل جو انہوں نے occupy کیا ہے اور جارڈن شام یعنی سیریا اور ٹرکی کا بھی بہت سارا ایریا سعودی عرب کا تھوڑا سا نورتھ والا ایریا this whole was known as شام تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام اور خاص طور پر ایک اور ورڈ یوز ہویا ہے قدس کے نام سے جو میں نے بھی سٹارٹ میں بھی بات کی تھی کہ ہم بیتل وقدس بھی کہتے ہیں قدس بھی کہتے ہیں اور مسجد اقصہ بھی کہتے ہیں یہ ریفرنٹ ٹرمز ہیں جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوز کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی یوز کیا ہے فار ایزمبل جو ٹائٹل آیت ہے سورہ اسرہ یا سورہ بنی اسرائی اس کی جو فرسٹ آیت کا یہ جو صرف ایک درمیان کا سیگمنٹ ہے المسجد اقصہ اللذی بارکنا حولہ مسجد اقصہ جس کے ایرد گرد کے علاقے کو اللہ تعالیٰ نے بہت بلیسنگ دی بھی ہے بہت زیادہ بلیس کیا ہے ایک حدیث کی بک ہے جس کا نام ہے ترمزی اس کے اندر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیٹڈ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شام کس قدر بابرکت ہے کس قدر بابرکت ہے شام کا علاقہ اور جب یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے تو شام میں کون رہ رہا تھا شام یہ جو جارڈن اور یہ سارے ایریاز ہیں یہاں پہ کون رہتا ہوگا آپ تب جوز تو کم کرسینز تھے ایکچولی کرسینز یا کچھ ایریہ جو تھا وہ ایران جو پہلے ایران کی جگہ ایمپائر ہوتا تھا پرجین ایمپائر ان کے پاس ہوتا تھا وہ ان کا ریلیجن تھا زورو ایسٹیڈینز آج کل بھی ایک ریلیجن ہے جو اس کی آپ سمجھ لیں کہ ایک ڈرائیڈ فارم ہے جو کچھ کراچی میں بھی لوگ رہتے ہیں انڈیا میں بھی بہت سارے لوگ رہتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں پارسی کسی نے نام سنا ہوئے اس ریلیجن کا پارسی اسی سٹوڈنٹ نے سنا ہوئے ماشاءاللہ یہ کون آئی ہے ہمارا سٹوڈنٹ اتنا چھے سٹوڈنٹ آئی ہے ٹھیک ہے تو پارسیز جو ہوتے ہیں جو کراچی میں بھی کئی لوگ رہتے ہیں باقی بھی پاکستان میں رہتے ہیں اور بھی جہاں جہاں کینیڈا اور جہاں بھی مائگریٹ کر گئے ہیں لیکن ایکچولی وہ ایران سے آئے وے لوگ تھے لورنس ٹیڈینز تو نہ تو مسلم رہتے تھے اس وقت جب پروفی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ how blessed is a sham نہ تو مسلم رہتے تھے اور نہ ہی کوئی اور اچھے لوگ رہتے تھے جن کے بارے میں بہت praise کر سکیں کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جن کے ساتھ تو مسلم کی wars ہوئی ہیں پھر بعد میں بہت زیادہ اور جب پروفی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر بھی بھیجا تھا اسلام کی invitation کرنے کے لیے تو جو ایران میں رہنے والے یا جو پریجن ایمپائر کا جو رولر تھا اس نے اتنے disrespect شو کی کہ he tore that letter away ابھی ہم کیا کرتے ہیں جو پروفی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے کہا کیا he tore it apart پھار کے پھینک دیا اس نے letter یہ وہ لوگ تھے yet the prophet صلی اللہ علیہ وسلم is saying sham and how blessed is a sham انہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ برے بھی وہاں پہ اگر رہ رہے ہوں گے نا وہ زمین پھر بھی مقدس ہے وہ زمین پھر بھی اچھی ہے you want to ask something مقدس کیا مطلب بتا ہے blessed بہت زیادہ اچھی چیز ٹھیکیا آپ میں سے کسی کا نام کدسیہ ہے کسی گرل کا نام کدسیہ نام سنا بھے نام سنا بھے ہاں جی ٹھیک ہے تو یہ بھی for example blessed اور honored کے لیے ہوتا ہے honored کے لیے blessed کے لیے تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ Prophet صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہے why is a sham so blessed آپ کیوں اس کو کس طرح کہہ رہے ہیں and the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said کہ I see angels of Allah spreading their wings over a sham اللہ کی رحمت کے جو فرشتے ہیں انہوں نے اپنے wings spread کیے ہیں اور اللہ کی جو angels ہیں ان کا ایسا نہیں ہے کہ وہ ہماری طرح چھوٹے سائز کے ہیں یا ہماری طرح weak ہیں وہ کتنے ہیں for example جب Prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا تو کسی کو پتا ہے کیا ہوا تھا اس کے جو wings سے he can hug the whole earth hug the whole earth ٹھیک ہے جی جی آپ بتائیں so آپ بتائیں یہ بتائیں جب جبرائیل first time Prophet محمد saw جبرائیل he was very surprised and then جبرائیل never saying that heed to Prophet محمد ریڈ کیلئی جب کہا تھا وہ تو کب ہوا تھا وہ غارِ حرا میں ہوا تھا وہ تو first meeting تھی but پہلی ہی دفعہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو in his real form نہیں دکھایا تھا Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کو جب Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں دکھایا تھا and he called the Prophet the Prophet could not understand کہ کہاں سے آواز آئی ہے when eventually he understood کہ اوپر سے آواز آئی ہے and he looked up at the sky and جبرائیل he was so huge that the whole horizon the whole sky both ends of the horizon they were covered by his magnificent size hundreds of wings huge size تھا so the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is telling زید بن سابد رضی اللہ تعالیٰ know that اللہ's angels have covered الشام حالانکہ وہاں پر نور مسلمز رہ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے جو angels ہیں انہوں نے شام کو پوری طرح cover کیا ہوا ہے تو this means again this means کہ لوگ برے بھی آ جائیں for example آج کل کتنا برا ہو رہا ہے وہاں پر کس قدر suffering بھی ہو رہی ہے لیکن اور اسرائیل بھی آگئے وہاں پر اسرائیل نے occupy بھی کر دیا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جگہ جو ہے وہ اپنی importance lose کر رہی ہے this whole area this whole area ٹھیک ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ this whole area is known as نہیں مسجد اکسہ this whole compound is known as مسجد اکسہ ٹھیک ہے this whole compound this whole compound this includes the doom of the rock this includes مسجد اکبلی this includes the western wall جہاں پر use بھی جاتے ہیں وہ ابھی pictures بھی آپ لوگ دیکھ لیں گے this also includes جو یہاں پر wall ہے یہاں پر ایک مسجد ہے مسجد بھراک جس کا نام ہے ٹھیک ہے this includes so many structural things جو اس پورے compound میں آتے ہیں this whole area this whole area اور and what about کہ جو پورا area سارا blessed ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ only this part is blessed نہیں this whole arz-e-sham is blessed whole sham is blessed وہ جو thousands and thousands of kilometers کے حساب سے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جو area کے اندر آتے ہیں یہ multiple countries اس کے اندر آ جاتے ہیں this whole area is blessed by Allah ٹھیک ہے چلیں let's move forward prophet sallallahu alayhi wa sallam سے abu zar ghafari r.a نے پوچھا تھا abu zar ghafari r.a کے بارے میں کوئی special بات پتا ہے he was one of the earliest muslims جو prophet sallallahu alayhi wa sallam کے اوپر ایمان لائے تھے he was one of the earliest muslims ٹھیک ہے and before becoming a muslim یہ ایک ان کا profession بڑا خطناک profession تھا anyone knows banu ghafari banu ghafari tribe سے rade caravans yes they used to rade caravans کیا مطلب ہے rade caravans two captures ٹھیک ہے ہاں جی آپ بھی بتائیں steel to steal to rade ٹھیک ہے so just for example ابھی بھی کیا ہوتا ہے for example if night time or day time you're traveling with a family it's a deserted road اور اگدم سے road کیا لوگ کوئی block کر دیں آکے and they snatch everything from you your mobile your money anything of valuable thing jewelry لے لیں آپ سے کچھ بھی اس طرح this is what this tribe was famous for and he himself had been doing this but when he came to know about the prophet in the first meeting he became a Muslim and one of the earliest Muslims and the prophet told him کہ ٹھیک اب جائیں here سے اور when later on when you come to know کہ we will be making hijrah tab اب وہاں پہ join کرنا so after you can say almost 12 to 13 years ago after 12 to 13 years Abu Zarqafari when the prophet had migrated to Medina he came back to he came to Yassir Medina and he asked the prophet do you recognize me and the prophet said yes you are so and so and so so Abu Zarqafari he asked the prophet sallam that which was the first masjid constructed on the face of the earth which was the first masjid the prophet asked al masjid al haram that is the masjid in makkah and then he asked him which is the other masjid after that which other masjid was constructed and then he answered very good then he said that masjid aqsa then he said masjid aqsa and then Abu Zarqafari asked him that what is the gap or the time difference between these two constructions he said 40 years a time frame of 40 years now exactly we are not 100 percent clear that who constructed first what and at what time and at what year but there are two main opinions one is that if Adham alai islam the first human also constructed the first masjid masjid haram in makkah then after a gap of 40 years there is a saying there is historical reference that his son sheet alai islam he was also a prophet he constructed masjid aqsa after a gap of 40 years the other opinion is and which is also validated by the quran that if ibrahim alai islam and his son ismail alai islam had constructed masjid haram in makkah then his son the other son ishaq alai islam or his grandson yakub alai islam they constructed masjid aqsa now in the bible bible kia hai pere bata hai bible kia hai a bata hai the christian holy scripture compilation of the whole christian holy scripture this includes the torah this includes the zubur this includes no no not quran not quran this includes injeel also and in between whatever different prophets were given that all is included it's a compilation although the book is small but it's a complete compilation so although in the bible it is not specifically mentioned that did ishaq alai islam ko bible me ka 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 isaac is known as isaac or yaqoob alai islam ko jacob or israel so in ko kia kate hai bible kia ndar bible kia ndar he got a vision he understood that this place is holy and this place is blessed when he was sleeping over there but may be unho ne is tarah ki masjid ni banai hogi ki inte rak rak masjid banai he took it as a masjid because bible may he missing so we are not so sure but since the prophet sallallam has said ki is tarah huwa tha the prophet sallam has said that do not set out on a journey to visit any masjid navi that is and masjid aqsa so this does not mean that we can't masjid for special reward for special reward for example what reward you get to Mecca and offer salah over there in congregation jannah to amazing Allah to Allah can sakti lekin count can the prophet has told us something 100,000 yes millions of people not just one million even in haj or even in ramazan any given month they cross three million figure three million 30 lakh 30 lakh to reward the prophet has told us that 100,000 if you offer salah in masjid haram up to 100,000 and that depends on the and the prophet has said good reward for masjid navi also and then on the third he has given a good reward of masjid aqsa also there are different ahadhis the numbers change for masjid navi and for masjid aqsa the numbers change masjid jen ke extraordinary reward you can go there beautiful masjid or comfortable for example you go to recitation is good that is something else but for the purpose of reward and again the prophet sallallam is mentioning this hadith most probably when makkah might yet might still in the occupation of the koreish ye toh confirm nahi shayid makkah abhi bhi koreish ke haak me hai but definitely masjid aqsa is in the hands of the christians definitely so reward me koi kami nai aegi irrespective it is under occupation or it is under the control of the muslims pious log us ko rule ka re hai ya us ko corrupt and evil log us ko rule ka re that doesn't matter at all who who knows what is the relationship between prophet muhammad sallam and ibrahim alai is what is the relationship between prophet muhammad sallallahu alai sallam and ibrahim alai is alai hands raise this is a simple question what is the relationship between Ibrahim alai islam and Ismail alai islam he was his son who was whose son very good Ismail alai islam was the son of Ibrahim alai islam Ibrahim alai islam had another son who was a prophet he had another son also yes yes and his name was کون آپ بتائیں Ishaq alai islam Ishaq alai islam Ismail alai islam کی imager sons میں was there any prophet no 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 Ismail alai islam کی imager children میں there was no prophet Ishaq alai islam کی imager children میں کوئی prophet تھے yes 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 کون یاکوب alai islam یاکوب alai islam apart from Ibrahim alai islam and Ishaq alai islam and یاکوب alai islam those living in this area ان کے ساتھ کوئی اور بھی prophet تھے who came together حضرت لوت alai islam yes لوت alai islam لوت alai islam he actually became a believer and a follower of Ibrahim alai islam and later on Allah made him a messenger also ٹھیک ہے تو Allah نے کیا کہا تھا پھر ابراہیم alai islam کو اور لوت alai islam کو کہا تھا کہ آپ لوگ اس لینڈ کی طرف جائیں you know what happened to ابراہیم alai islam کیا ہوا تھا جب انہوں نے جو king تھا اس کے آگے اور gods انہوں کو توڑ دیا تھا اور بھاکنگ نے بھلایا تھا تو کیا ہوا تھا چلیں بتائیں ٹھیک ہے and then what happened ٹھیک ہے کیوں ان کو آگے ہی جلانے آتی تھی اللہ سنڈ انجل میں نا گھوڑا وہ کو کر رہا تھا ان جو فائد ان 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 ضرورت نہیں اللہ تعالی کو ان جل کی ہیلپ کی ضرورت نہیں اللہ تعالی نے قرآن میں کیا کہ یا نار کونی بردم و سلام اللہ ابراہیم اللہ تعالی نے فائر کو ہی کہہ دیا اللہ تعالی نے فائر کو ہی کہہ دیا کہ انجل کو بیج کی اور درمیان میں کوشن رکھنے کی صورت نے فائر کو کہہ دیا تھنڈی ہو جاؤ do not cause any harm cool down اللہ تعالی نے فائر کو ہی کہہ دیا اور فائر نے ہی بات مان لی so after this جب یہ ہو گیا اللہ تعالی نے بچا لیا تو پھر اللہ تعالی نے کیا کہا ابراہیم علیہ اسلام کو اور لوت علی اسلام کو کہہ دیا کہ آپ لوگ چلے جائیں یہاں سے اس جگہ کو چھوڑ دیں and go towards the land اللہ تی بارت نا فیہ للعالمین for towards that land شام کی طرف جائیں which has been blessed by اللہ for the whole worlds for that generation also for the next generation also for all the generations that will be coming for all the nations all the people it has been blessed yes بلکل this is a blessed land تو اب occupied ہوگی تو تب بھی occupied تھا تب christians نے occupied کیا ہوا تھا اب زیادہ آتا ہے جیوز نے اکیپی کیا بتائیں کہ ایک واقعہ آتا ہے جو پوری سورت کے اندر ایک ہی واقعہ چلتا ہے سورت جس کا نام سورہ یوسف کون بتا سکتا ہے سورہ یوسف میں کیا ہوا یوسف فادر کون تھے یوسف کے فادر کون تھے یاکوب یاکوب تھیک ہے this means کہ یوسف علیہ سلام is the great grand son of ابراہیم علیہ اسلام اس کا مطلب یہ ہے کہ great grand son ہے ابراہیم علیہ اسلام کے good پھر یوسف علیہ سورہ ڈریم انہ نے اپنے فادر سے آکے کہ کہ I have I have seen a very strange dream and he is hardly 12 years 13 or maximum 14 years of age maximum 14 years of age انہوں نے آکے اپنے ابو سے کہ I have seen a strange dream that the sun the moon and the stars are bound towards me سجدہ کہ رہے ہیں مجھے they're prostrating his father being a prophet he understood the meaning he did not explain it to Yusuf maybe he's too young for it and he just told him that do not tell this to your brothers yes you want to say something actually what that dream was that the stars the moon and the sun they were his parents and his brothers elder brothers but he did not explain it to it he understood what this meant and the time actual time may is you can say at least 20 years away at least or maybe more than that he did not interpret the dream he just told him I do not share it with your brothers okay now what about his brothers he was at that time very young his brothers were elder than him they were grown up adults and they were jealous of the brothers so in an effort to trying to get rid of they actually did not kill him but they pretended that some he found it and sold him in the market and sold him in the market yes exactly they pretended did that a wolf has attacked him fox a wolf ate him but there was only one hole in it so we understood that the wolf didn't eat him because he the wolf ate him then there would be like so many bit from pressure that he forensic expert banhengi vadi okay yes last one he was gone into a home that used them as to husband and wife the husband was very nice to husband himself and he had a good authority over Egypt also he was title in Quran Al Aziz is not a name this is not a name this was a title he was a king he was kind of advisor vazeer kind of prime minister or an important person right so Yusuf Islam eventually got sold into slavery and he was bought by this person and then some years have passed and on a false accusation he was thrown into jail and many years have passed he had been doing all this sabhar during that time in jail he had been very steadfast passed he kept on praying and praying to Allah and he spent all those years in that dungeon and this like many years after many after what happened was king came to a dream came to him they were eating other cows one part was that they were those were thick cows or weak cows thick cows eating what and there was one thing else one more thing yes and all the crops were being destroyed there was something about the crops also they were and there was a count also there was yes there was seven count of seven was repeated both in the cows and for the crops also the weed crops also he was having this dream he was not a muslim but he was having some dream and a disturbing dream he used to ask his advisors or the best of whatever and all of them said we cannot tell you so you are watching but he was having this dream and he was disturbed and there are many dreams that we are almost every day but at the same time we forget about it right he didn't forget the dream what happened I missed so many parts and he saw two prisoners and one of them was one servant of the king so later that person he remembered about prophet yusuf exactly exactly so when that person who was freed years and years ago he came to know that the king is asking about a dream and no one is able to interpret it and he recalled that yes back in the dungeon there was a very pious young fellow who came there and we saw a dream and we asked him about that dream's interpretation and he told us that this is going to happen and that came true yusuf al-islam prophesized or interpreted the dream as one of you will be crucified the other will be freed and he is going to be a servant of the king and he is going to give him wine and etc so اس کے بعد کیا ہوا پھر اس کو جب پتا لگا اس نے کہا کہ I know someone جو یہ آپ کے مشکل حسان کر سکتا ہے but I need to go to the dungeon اور وہاں پہ گئے although yusuf al-islam years and years ago when he was getting freed yusuf al-islam نے کہا تھا when you go out please do request about my case also میں بھی جیل میں ہوں کسی کو پتا بھول بھی گیا کون پرواہ کرتا ہے تو اس لیے do it is my request کہ please do mention my name also اور بھول گئے وہ بندہ بھول گیا اس کو پرواہ بھی نہیں تھی جیل سے نکل گیا بھول گیا اور اتنے سالوں کے بعد یاد آیا اور جب یاد آیا he came back to that place dungeon اور آکے تعریفے کرنا شکر ہو گیا کہ yusuf ayyuhas saddiq کتنے سچے ہیں آپ یوسف آپ کتنے سچے ہیں اور یوسف علیہ السلام نے کہا میں سچوں اور تم بھول گئے میری ساری باتیں it did not say anything like of that sort تو اس نے کہہ دیا کہ یوسف علیہ السلام کو کہ یہ ایک خواب ہے جو کنگ نے دیکھا ہے آپ اس کو انٹرپیٹ کر دیں اور جب انٹرپیٹ کیا the king was امیجرلی کنونس کلکھون ٹھیک کا اس نے کہ سیون اچھے years آئیں گے بہت اچھا حرمیسٹ ہوگا لیکن اس کے بعد seven اتنے difficult years آئیں گے کہ جو first seven years ان کو بھی overcome کر جائیں گے اور بہت برا حال ہو جائے گا and یوسف علیہ السلام at that time said کہ آپ مجھے opportunity دیں میں manage کر دوں گا یہ سب کچھ and he got the opportunity and years later seven years سے زیادہ ہونے کے بعد eventually جب whole area میں انہیں ایجیپٹ and all the surrounding area جو بھی اس فیرو کے کنٹول میں آتا تھا اس سارے area کے اندر جب prices آئے and the people started moving towards the main city تو ایجیپٹ میں یوسف علیہ السلام کے اپنے siblings بھی آگئے and اس کے بعد آپ کو کسی اور کلاس میں اس کے explanation ہو جائے گی لیکن یوسف علیہ السلام brought his family into ایجیپٹ اور وہ خواب بھی پورا ہو گیا eventually جو انہوں نے دیکھا تھا now hundreds of years have passed that family they died next generation next generation next 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 and approximately after 600 years the pharaohs have slaved all the people of all the children of یاکوب علیہ السلام جن کو ہم پھر کہتے ہیں بنی اسرائیل بنی اسرائیل کا مطلب کہیں the children of یاکوب children of یاکوب وہ سارے جو hundreds and years وہاں پہ رہتے رہتے they all have been enslaved now غلام بنا لیا and they have been badly ان کو pyramids بنوائے تھے ایجیپٹ کے اندر اور building huge structures بنائے تھے yes yes and then Allah blessed and saved that nation through موسیٰ علیہ السلام through موسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے اور کسی کو پتا کیا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے تو what miracles he was given yes he had a staff and what was special about the staff جنہا پتا کو بہت دور سکتا جنہا سکتا پتا جنہا جنہا سکتا جنہا جنہا سکتا جنہا سکتا جنہا جنہا سکتا جنہا not just ordinary snake it and it was an actual snake not like the illusion the magicians had done it was an actual snake and there were other miracles nine miracles and through that pharaoh eventually said that go you and your nation all the Jews all of ben israel go out of my land but then he recalled and he tried to chase them back and when he was drowning he said not now you have been so arrogant you have been such a tyrant you have been so cruel to the people not now اور اس کے بعد he was drowned and he died and Allah said کہ he and his body will remain assigned till the day of judgment similar to Ibrahim and Lut Allah then had ordered Musa to take this whole nation after giving them the Torah take your whole nation and go and settle in Bethel Mقدis go and settle there but the problem was there was another nation there and they had to fight and they had to wage a war and throw and drag that nation out the whole of Bani Israel declined Musa to He could not proceed further His whole nation has declined hardly he himself his brother Harun who called Aaron and his followers were the only ones who were volunteering but others didn't for 40 years they are going to be now wandering lost in the deserts this whole Sanai peninsula area and the north of Saudi Arabia and most likely most of the time they spent over here in the northern area of Saudi Arabia they kept on wandering here and there and could not find a way out this was not because of some navigation problem or some that Musa could not lead them or whatever this was just because Allah did not wanted that this generation who has defied my command get the honor of occupying or going back to Al-Quds now Musa died at the age of 120 so he died at the age of 120 according to the Bible and when he was about to die he was near his death and being a prophet of Allah the angel of death came to him and asked him about that your time is up and I have to take your soul and he made dua to Allah till now جب سے لے que Musa al-islam پیدا ہوئے تھے تفصیل کے اب تک اور خاص طور پہ جب سے وہ prophet بنے ہے اللہ تعالی has given them the destiny کہ آپ بہت المقدس جانا ہے آپ نے القدس جانا ہے and he is wanting کہ وہاں پہنچ ہم لوگ اور قوم نہیں جار رہی ہیں 40 years بھی گزر گئے اب اتنا صبر اور اتنا انہوں نے ہستہ دکھایا اور یہ prophet نے اس کے knowledge کیا تھا جب ایک دفعہ prophet سے ایک بہت غلط چیز کی demand کی تھی کچھ new muslims نے تو پھر prophet نے کیا کہا تھا بنی اسرائیل نے موسی کو اس سے بھی زیادہ ستایا تھا اور اللہ رحم کرے موسی علیہ السلام کے اوپر کہ وہ صابر رہے تھے ادھر رہے تھے 40 years ویڈ کرتے رہے تھے now he is about to die اور وہ جگہ نہیں دیکھ سکے جائے نہیں سکے وہاں تک then he made دعا to اللہ oh اللہ before my soul is taken before I die allow me to just look upon ٹھیک ہے تو آپ نے کئی موویز یا کارٹون جی خاص میں موویز میں دیکھا ہوگا جو آپ میں سے ریلیٹیو بڑی ہیں ایک ہسٹارک چیز ہوا کرتی تھی کہ جب کریمنل کو بھی کچھ سزا دینی ہوتی تھی نا اسے پہلے پوچھ تے make one wish ایک آخری خواہش کر لو اپنی جس کا اتنا دفعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے ایک خواہش کر رہے ہیں اللہ مجھے بیت المقدس دکھا دیں بچ میں نے مسجد اقصہ دیکھنی ہے اب مسجد نہیں بنی ہوگی لیکن میں نے وہ زمین دیکھنی ہے جس کا آپ نے اتنی دفعہ ذکر کی ہے سو میری ٹائمز ی اپیٹی کہ وہ بابرکت زمین ہے آلمین کے لیے بابرکت جگہ ہے اس قدر اچھی چاہتا ہے مجھے صرف وہ دیکھنا چاہتا ہوں اللہ said you will not be allowed to enter that particular area لیکن آپ کو you will be guided کہ جہاں سے آپ پورا منظر دیکھ سکیں گے موسی علیہ السلام quietly left his people with the permission and the guidance of اللہ پوری قوم کو نہیں پتہ موسی علیہ سلام چلے گئے ہیں 120 years old man and he has started moving towards the mountains اور وہ جاتے ہیں جاتے جاتے ہیں and near بسرا وہاں جا کے he was given the sight کہ وہ جو آپ پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوکے جو پہاڑ پہ پہاڑے ہوتا جی لینڈ نظر آرہی ہوگی نا this whole land this was the place which was promised to you and this is the whole area which has been blessed for the whole of mankind and all the all the worlds اور جب موسیٰ علیہ سلام got satisfied ایک جی بھر کے دیکھ لیا اس کو then his soul was taken and because of this reason because موسیٰ علیہ سلام اکیلے گئے تھے no one knows کہ موسیٰ علیہ سلام کی قبر کہا ہے bible میں بھی یہ لکھا ہے کہ his grave is not known اور ہماری مسلم بکس میں یہ لکھا ہے کہ کسی کو نہیں پتا موسیٰ علیہ سلام کی قبر کہا ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ یہ ساری بات بتائی تو ساتھ ہی مسلم کو یہ کہا ہم وہاں پہ نہیں ہیں but had we been there میں آپ کو بتا دیتا کہ ان کی قبر کہا ہے لیکن پروفیٹ صلی اللہ نے بھی زیادی بات ہے مسلم وہاں پہ گئی نہیں پروفیٹ صلی اللہ کے لائف ٹائم کے اندر and وہ ہمیں نہیں پتا exactly this is true that after many hundred years جب مسلم وہاں پہ occupy ہو گیا اور سارا area ہو گیا تو پھر کچھ مسلم نے کچھ رولرز نے بہت زیادہ find out کرنے کی کوشش کی اور ابھی یہ ایک loan grave کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ مسیٰ کی grave ہے of course we cannot say for sure ایک قبر اس کے بارے میں کوئی cannot say for sure so the fact of the matter is کہ وہ مسیٰ کی قبر is a hidden fact کہ وہ نہیں پتا کہ کیا ہم کی قبر next generation and they are able to occupy now مہت المقدس یوشہ بن became the prophet after مسیٰ and Harun and they are able to occupy اب وہ بابرکہ زمین کے اندر رہ گئے ہیں but تھوڑا زمانہ گزرا they became casual about their religion they became casual about their religious responsibilities they did not think of being dutiful to Allah اور اور اس کے بعد کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پنشمنٹ میں ڈال دیا پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو بچایا and they got a very good they saw a very good time in the days of دعود علیہ السلام دعود علیہ السلام کی کسی کے ساتھ fight ہوئی تھی یہ پتہ کسی کو جالوت کس کے ساتھ ہوئی تھی جالوت جالوت کے ساتھ جالوت کے ساتھ fight ہوئی تھی ٹھیک ہے جالوت کے ساتھ fight ہوئی تھی اور بہت similar narration ہے جس طرح خیبر کے اوپر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ was able to defeat مرحب جس کے بارے میں ایک تھا کہ بہت famous warrior just like that جالوت بھی ایک بہت ہی بہت famous تھا for his power and strength اور اس کو دعود علیہ السلام نے بینے young fellow انہا نے اس کو ہرا دیا and then دعود علیہ السلام became a prophet and the king of Jews also اور تب ان کے بیٹے جو تھے سلمان علیہ السلام انہا نے بنانا شروع کیا پہلی دفعہ پروپر بھڑی کنسٹرکشن کے ساتھ مسجد اکسہ the jews and the christians they call it temple of solomon ہم کیا کہیں گے اسے مسجد اکسہ کہتے ہیں ہم اسے مسجد اکسہ کہتے ہیں the building the building or the structure constructed by دعود علیہ السلام وہ بہت سالوں کے بعد جا کے 587 bc کے اندر it got demolished by a tyrant from iraq then many years later دوبارہ انہا نے مسجد اکسہ بنائی and that also got demolished and wasted in 70 AD this year is 2020 70 AD کا مطلب ہوا 1950 years پہلے ٹھیک ہے تب اس کو demolished کر دیا گیا تھا پھر اس کے بعد آیا تھا prophet صلی اللہ علیہ السلام کا time prophet just like Musa علیہ السلام Musa علیہ السلام اپنی life میں نہیں جا سکے تھے بیت المقدس نہیں جا سکے تھے تو کیا ہوا تھا اللہ تعالی نے دعا کی تھی سپیشل دعا کی تھی similar to this what happened prophet of Allah محمد صلی اللہ علیہ السلام having lived almost 10 years under difficulty in Makkah he saw his wife die he saw his uncle die abu mutlip and he also did not embrace Islam and then he has already spent 3 years in that boycott and things are very difficult and very tough and taif has also happened the most difficult day of his life after all that Allah gave the prophet an extraordinary journey extraordinary journey he was taken for a special trip towards all the heavens all the heavens right what did the prophet sallam ne miraj me kya dekha tha he went to the seven heavens and and at different levels of the heavens he saw different prophets first prophet he saw was Adal Islam very good and then paper me a this is not he goes to the other prophet any other prophet class tell me kis kis mulaqa to prophet sallam in the night of miraj Ibrahim alai islam what was he doing at that time anyone else anyone else what was Ibrahim alai islam doing at that time when the prophet saw him he was resting with his back on betul mamur anything else je he saw islam and he did not see islam alone islam was with another prophet who kwan te islam in the sixth heaven islam was with yahya islam his cousin also a prophet and his cousin and the prophet also saw jannat no eye has ever seen it no ear has ever heard about it no mind has ever imagined it he also saw hellfire he also saw beyond the seventh heaven Allah ka arsh kisai kehate hai sidrat al-muntah the last point beyond which jibraheel ne kata even I cannot go beyond this point and the prophet sallam went over there to all the heavens in all the heavens seven heavens and above near the throne of Allah all those angels and every one of every special thing the prophet saw leken dunia ke under us se pehle eek cheez special dakhahi the journey towards the heavens will not start first you will go to masjad yaksa you will first go to betul muqaddish to third naam ke pataya tha al-kudz al-kudz pehle aap udar jayenge aur is time peh ke ta I told you ke 70 AD ke and it was demolished abandoned in in fact us ke kuch hisse ke upar eek joh thay romans thay unhoor ne eek temple banali thi pehle shuru mein jupiter for the god jupiter emperor alias hedrion had emperor alias hedrion had constructed a temple on that spot phir paab mein of course christians bhi ho gaye most of that part was demolished it was another occupation of christians masjid aksa ni bane vee thi it was a different kind of a place and the prophet went there how did it go there burak he went through burak what was special about burak he had wings wings to nae te wings to nae te leken hanji yes it it was so fast so swift that as far as the eye side could see that was his immediate step and within no time the prophet sallam has traveled from madina sorry from makkah till jerusalem all this period he has traveled yes we can also travel in one night but will take a couple of hours few hours and the prophet sallam is immediately over there he went to the heavens also people were making fun of him possible he can imagine what is the heavens heavens what is the modern orientalist is modern critics on Islam they don't argue not not in battle mu kudas wali baat travel kudas argue heavens kudas kudas possibly n he space se baer n kudas so at every time جو لوگ ان کی اکل ہوتی ہے اور جو لیمیٹیشن ہوتی ہیں ان کی سوچ کی وہ اس کے ساب سے ڈاؤٹ کرتے ہیں Prophet صلی اللہ went there on burak and when he reached that place یہ ہول کمپاؤنڈ کا ایک ایریا ہے اور اس سائید کے اوپر can you see the cursor اس سائید کے اوپر somewhere over here he tied that animal burak he tied that animal burak اب Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is alone اور اس کے اندر ہے لیکن somewhere in this compound but Muslims think it is somewhere over here somewhere over here he led all the prophets in congregational prayer بعد جماعت namaz پڑی تھی he led all the prophets کیا پہ ہر نبی نے namaz پڑی ہے so if the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was leading almost 124,000 companions تو یہاں پہ سب نے namaz پڑی Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and اس کے بعد the descend happened پھر ascend happened صلی اللہ علیہ وسلم the ascend happened and he started making the journey towards تو دنیا کے اندر آسمانوں پہ جانا ہے دکھانی عرش دکھانا ہے دکھانی جنت ہے اور کیا کچھ آیات دکھانا ہی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو لیکن دنیا میں اگر کچھ چیز دکھانے والی تھی وہ بیت المقدس بیت المقدس دکھانا تھا اور یہ Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کی lifehood میں کبھی ہونا نہیں تھا this is not going to be conquered now یہ conquer کب ہوا تھا یہ conquer ہوا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں this is the part جس کو کہتے ہیں براک مسجد this is a recent photograph and this is an old photograph before 1967 before اسرائیل occupied this area یہ تب کی بات آئی ہے ٹھیک ہے تو this board is no longer found وہاں پہ یہاں پہ مسجد براک ہے اور اس کے compound کے اندار I told you کہ پورا compound is مسجد اقصہ and it is composed of multiple مساجد ٹھیک ہے then there are so many structures there are so many structures جو کسی نہ کسی importance کے for example میں ٹو شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ for example there is a doom جس کا نام ہے doom of khzr doom of khzr it was built in the 16th century یعنی اس کا مطلب ہے 1500 something کے اندر بنایا گیا ہوگا so کتے سال ہو گئی ہوں گے اس بات کو 500 یا چلے تھوڑا سا کم کر لیتے 400 something years right اتتے سال ہو گئی ان سے اب یہ this is just in the legends and in the books that this has been dedicated کہ یہاں پہ خزر علیہ السلام نے who is also disputed کہ وہ prophet ہے بھی کی نہیں ہے اور ان کی کیا رہیلیٹی ہے بہت بہت اتتیبیت ہے him this doom this is just one example the other doom doom of the prophet sallallahu alayhi wa sallam this particular doom was constructed by mohammad bay who was a governor of the ottomans at that time in 1538 and that is the thought of place کہ جہاں پہ prophet sallallahu نے جماعت کروائی تھی انبیاء کو جماعت کرائی تھی یہ اس سے کرتا ہے again we cannot be sure کہ precisely یہ ہے لیکن صرف میں ایکسامپل دے رہا ہوں all of the structures cannot be explained کہ پوری کلاس کے اندر وہ اس کا ہر point سمجھانا پڑے گا imagine کریں a place where so many prophet dozens and dozens of prophets have lived which has such a huge history اور پھر prophets sallallam بھی گئے ہیں and then the companions have also gone there اس کی کتنے deep history ہو گئے ہیں so every point cannot be explained this is just an example now this is a most colourful part of that whole structure اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ doom of the rock doom to is کو now what is special about this yes because the prophet ascended yes yes exactly doom of the rock or doom on the rock you can for a better understand doom on the rock if you understand which rock believed to be the rock on which the prophet sallallam stood and from there allah ta'ala with his majesty brought him up ascended him into the heavens this is the point from where he left the earth and moved towards the heavens so this point has been marked out as doom of the rock this structure was built by ibni marwan he was an umayyak caliph or you can say hardly less or almost 100 years after the prophet sallallam this structure started was built and it was completed by his or ye this is an octagon shape what is an octagon eight sides eight equal sides imagine a structure which is almost thirteen hundred fifty to fourteen hundred years old it is from a mathematical point of view it is a marvelous piece then different angles and even the internal height joh pahad ke andar se joh pathar ke oopar se leke or doom ke oopar hai woh multiply hoote hai apos mein and from a mathematical point of view this makes a very good equation joh poora structure hai aur iski joh ayat aur iski joh sabko joh decorate hoya ho hai inside this is what happens when you go inside if looking from or taking the picture from the top of the doom inside this is the rock this is the rock aage move karte hai hum log so if you see yaha par stairs are leading downwards yeh nazar aari hai yeh stairs aari niche beneath this rock beneath this rock beneath this rock there is another masjid it is like a cave aur hardly i think two three dozen people can stand and pray over here this is another masjid this is masjid-e-kibli this is masjid-e-kibli right so masjid-e-kibli is also part of masjid-e-aqsa it is not wrong to say masjid-e-aqsa to this or to doom of rock both are part of that area okay both are part of that area this is masjid-e-kibli the structure we see over here this is not as old in the time of umar-bu-i khatab or the companions jo jada prani masjid wo ishi ki basement mein hai now from going to the other side this is the wailing wall for the jews this is the world's most holiest site for the jews this is the world's most holiest site and to torture the jews it part of it was made a garbage dump right so this is a zoomed in of zoomed in view of the wailing wall these are not muslims they are jews they are jews this is they pray here they are 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 then if we look from a aerial point of view which you are looking on the google map towards the western side of masjid-e-aqsa compound a few meters away this is the holiest site for the christians the church of the holy sepulchre عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ آئی ہاں پر this city کے اندر آئے تھے conquer ہو گئی تھی and he was welcomed his humbleness اور ان کے بارے میں جو ان کو تھا ایک میں نے آیت کو skip کر دیا ہے وہ نشانی تھی قرآن کے اندر اس کا hint موجود ہے when the christians saw him they saw کہ اتنا humble اتنا اچھا رولر ہے یہ he has down to earth yes that's the right word اتنا down to earth ہے یہ اور اتنا humble ہے اور اتنا upright ہے یہ کہ he has to be given the keys of this city عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was entering to that place for the first time and he was being introduced یہ یہ جگہ ہے this is this place this is holy because of this and when he reached this church this particular church is not that same old construction very unfortunately we had a very tyrant muslim ruler who had demolished their church so this was reconstructed by the muslims again by the muslims so this is not that particular structure which عمر رضی اللہ has seen but یہاں پہ اس سائیڈ کی اوپر آئے تھے اور ان کو یہ دکھایا تھا کہ ان کے مطابق according to the Christians this is the place جہاں پہ عیسیٰ کو crucify کیا گیا تھا and all the believers of Jesus وہ ان کے sins ماف ہوئے تھے یہاں پہ according to their belief of course اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے ماں قتلو ہو وماں نہ تو قتل کیا گیا تھا نہ ان کو سولی چڑھایا گیا تھا نماز کا ٹائم آ گیا and the patriot جو چرچ کا جو head تھا he offered عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ یہی پہ نماز پڑھ لیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ got the opportunity لیکن in his so much vast wisdom he said کہ اگر میں نے نماز پڑھ لی نا پھر muslims جو ہیں وہ پھر اس کو exploit کرنا شروع ہو جائیں گے اس چیز کو مسلم after me اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ he new کہ muslims کا یہ level maintain نہیں رہے گا بہت ڈکی آنا ہے اس کے اندر تو کوئی ایسی مجھ سے غلطی ابھی نہ ہو جائے جو آئندہ آنے والے hundreds of years کے بعد بھی وہ میرے وجہ سے claim آئے تو انہوں نے کہا نہیں یہاں پہ نہیں پھر ایک اور جگہ تھی وہ ایک garbage dumb type تھا اور اس کو عمر رضی اللہ نے اپنے ہاتھوں سے خود صاف کیا جب بتائے گا کہ یہ تو یہودیوں کے لئے گند کئی جگہ ہے یہ تو یہودیوں کے جگہ تھی ہم انہیں وہاں پہ گند پھنکا گئے he clean that area اور پھر مسلم نے آکے بھی کچھ help کی clean کیا اور وہاں پہ انہوں نے نماز پڑھی آج کل that place is مسجد عمر یہ بھی اس کا church of holy separate کہ بلکل ساتھ ہے یہ of course یہاں پر problem یہ ہے کہ there are so many locations so many مساجد for example یاسر کازی جو American scholar he was giving a lecture اور اس کے اندر وہ انہوں نے کہا تھا کہ this is so surprising کہ اتنی respectable اور اتنی important جگہ ہے اور جو main جماعت ہو رہی ہوتی ہے وہ تین صفحے بھی نہیں ہوتی ماں پہ because muslims are not allowed to go there local palestinians کو تو بلکل بھی جانے کی اجازت نہیں until وہ بہت ساری چیزوں کی checklist کو agree کریں گے تو visitors اور visitors بھی ہم تو نہیں جاتے وہ میں آپ کو بعد میں explain کروں گا visitors بھی جو آتے ہیں western country سے وہ count بہت تھوڑا ہوتا ہے سو زیادہ تر اس لئے مساجد deserted نظر آ رہی ہے مسجد اقصہ بیت المقدس یا القدس اس کو اقوابی privilege یہ حاصل ہے کہ اس کو قبلہ اول بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نمازیں all of those years the پروفیت صلی اللہ had been facing and the مسلم had been facing towards مسجد اقصہ اور وہاں پہ نماز used to show at times when he was offering namaz in front of Kaaba to show double respect to both the houses of Allah what he used to do مکہ south میں ہے for مسجد اقصہ اور مسجد اقصہ for مکہ it is in the north تو پروفیت صلی اللہ مکہ کے اس side پہ جو رکن یمانی جس کو کہتے ہیں وہاں ایٹین اور ایٹین منس آف ہجرہ اللہ تعالیٰ نے پھر وحی کر دی تھی at the time جب پروفیت صلی اللہ نماز پڑھا رہے تھے اس وقت وحی کی تھی کیا وحی کی تھی نہیں میں پوچھتنا چاہا رہوں کوئی اور آنسر کرے جس نے پہلے نہیں کیا آپ پہلے اتنی چانسز کری تھے آپ کی چھپ ہو گئی ہیں چلیں آپ بتا دیں اللہ تعالیٰ نے پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہ دیا کہ آپ اپنی ڈیریکشن چینج کر دیں اس قبلے کی طرف جس کو آپ زیادہ پسند کرتے ہیں ہم آپ کا رخ اس طرف پھیڑتے ہیں اس قبلے کی طرف اور جہاں پر پروفیت صلی اللہ نے یہ revelation received کی اور دوری صلی اللہ ہی ترند his side and came on this side and the muslim also turned towards the prophet صلی اللہ direction new direction that was 180 degrees the other side تو وہاں پر ایک مسجد بن گئی اب مسجد Qibla 10 ٹھیک مسجد Qibla 10 now what has happened that muslims were a mighty nation ٹھیک مسلم were a mighty nation slowly slowly we all started losing our strength for various reasons the last of the might of the muslims were the ottoman empire ٹھیک in the beginning I told you that today Tayyab Urdugan was thanking Pakistan the people of Pakistan so he was linking it from those days جب ہمارے اوپر world war اور یہ زمانے آرہے تھے and the west was trying to finish us off تب یہاں کے لوگوں نے تب بھی help کی تھی اور donations بھیجی تھی یہاں سے حالان کہ انڈیا کے جو مسلمان تھے they were poor people لیکن donations بھیجی in person گئے many of the leaders of the مسلم سب سے زیادہ support اس area سے ملی تھی مسلم دول اور over the world پر سب سے زیادہ area جو support تھی وہ یہاں سے ملی تھی that was exactly what he was thanking us about toh britain نے کیا تھا the jews and through their might of banking and other companies they force all the world powers ke اب انہوں نے کیا کرنہ and now they want to make their own country وہ possible نہیں تھا because it was under the occupation of or under the control of ottomans ٹھیک khan so jews got israel at the cost of ottoman empire ٹھیک khan ye نہیں ہوا ke just one province was destroyed the whole empire was dismantled musulman ki akhri khalafat ki agar kohi symbol tha that was also occupied these are some of the pictures of 1930 ki jis tarah normal people normal public they have been arrested or interrogate kare by the british army and there are so many things joh bata hi jaa sakthi hain is ke baare me for example this is a map of how before 1946 this was this whole was palestine duniya janati is ko palestine ke naam there was nothing on the first phase of the world jis ko is rai kate hai and then slowly they started occupying the white is the occupation or he 1947 48 kane is rai ban gaya ta UN ne plan bina hai 1947 UN ke bhi plan ki ko kare ni ki aage 67 me this happened or aakhir me dekhi only islands of population are left of Palestine last year we had another guest he was himself a Palestinian from the Palestine embassy he said ki for us Palestine 1967 is still acceptable two state solution ki johan ki o par har tarah ba ho rhi ho ti hai to abzari bata ki ye to nai ho saka ta ke ham sirf ye ke is kare khatam ho jai to is kare khatam ho jai might saari udar hai hum to weapons bhi khud nai bina saka te wepons bhi hum huni se bay kare rhe hot so ab kya ho kya saka ab is wakt current falistin ke do parts this whole small pockets and islands is kya bolet hai this is called west bank kya bolet hai say west bank this thin strip is known as ghaza strip in time he announced that america is going to move its embassy to jerusalem this is totally against the un plan also america is going to move its embassy into jerusalem and it was so much celebrated and so much liked and so much appreciated rejected by the rest of the world even European countries said that this is too big of a step but he hon na faizla kya 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 telahev se or maha par or is time us occupy kya the moment kya baat ho gahi kya these clips are from jewish media these clips are from jewish media they started talking about the third temple kya ab ager yaha pere move ho rhi hai aur is rai ka capital yye ban jaya gha instead of telah eev yes we have got the opportunity kya what exactly is their plan jews and christians they actually want to demolish all of majd aqsa majd kibli tomb of rock all the dooms which have shown everything the whole compound they want to demolish aur woh kar bhi satte hai pas unko thoda pa hat muslim se aur joh backlash ae ga usse fair hai ki zada na ho jai so let's take small steps small steps so since 2010 and 2011 unho ne kya kar diya arab countries are fighting among themselves through arab spring or kabhi azadhi ke naam say in the name of democracy in the name of freedom in the name of this and that lard rhen hain hain such a horrible civil war such a horrible situation I will just give one example alhamdulillah aap logo ne something very good or aap logo ka koo cheeze pasan ni aai gie to aap mamah se karen gie ye ni khana mama ka foran pasan ki cheeze koi bna dengi right they are so desperate chalei mamah ni banana chalei chalei order karla na kuch the people living in Syria in northern part of Iraq some part of other countries they have become cheeze market me available nahi mil rhe so desperate ki ye joh stray cats phir rhi hoti na warah bilia ya chuva ya koji ye in ko pukha ke kha rhea hai just to ensure ke hum zinda rhe le it na bura halat ho hai in countries can dher so their plan is to build a third temple but before that they want to ensure ke most of the muslim world has been weakened through civil wars or proxy wars fighting among themselves just like iran and Saudi Arab and UAE they have been doing for all this long period then the other step is make them or force them to recognize us what is recognition recognition hi hoti hai ke ek country dhusre country go recognize kerte yes you are a legal country you have the right to live in this land you have right over its resources to us ko recognition kerte ha most of the countries or muslim countries they do not recognize israel most of the countries they do not recognize israel but with time the things are moving forward for example it is very likely that within one to two years Bahrain Saudi Arab UAE Qatar might be Qatar might take some time because it israel 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 ko it is your right in return we will get benefits so this is what they want and this is exactly what want for Pakistan also and not from this time from the start he became the first governor general at that time israel first prime minister was Pakistan came into being in 1947 israel ban 1948 kaediyazam ko pahla telegraph received hoa tha congratulations ka earliest one of the earliest recognition joh israel jaisi ban saad israel jinko float kiya tha koh kaediyazam ko receive hoa tha ki let's have diplomatic relationships he ignored he did not do it Pakistan did not recognize israel we said you do not have the right to occupy these lives these lands and the resources of this land this is an illegal occupation then then paakistan ki first prime minister koh te liaqad ali khan was touring america at that time he was also bribed he he also did not accept it lekin slowly slowly if you see the history of pakistan were not going to get another chance like this this is the deal of the century which Trump offered kiya whatever you see in the diagram them who who will be connected through tunnels and roads express flyovers connect them kard den go israel koh to slim kard lenge or joh ap mil raya bas us pa go za kard lenge palestini said we are not for sale palestini nes kai kai ap occupy kard lo hum bik nes wale nes ha what is for us hum kya kare hum to first of all general guidance for all the muslim general guidance for all the muslim the prophet said although this is a zaif adis but the prophet said that all make sure that you go and offer salah in masjid iqsa I'm not going into the detailed explanation he has encouraged muslims to go and offer salah in masjid iqsa so Mehmuna the wife of the prophet she asked how is it possible we cannot go there the prophet said that you should ensure that you should go and make salah over here and if you cannot do it ensure that you are able to finance or send money for the lamps of masjid iqsa joh maha pere charaag jalt te na unke te te ke kama sa kama tum lo funding karo at least remain affiliated to it jah sakti ho to jah wahan pe nai jah sakti to remain affiliated to it jah nai ka ma mtlab ye nai ni kya nai kya misal ko bale recognize nice kya pere pere kya dhusti ho kya mtlab nai saka mtlab nai zhorm kya saka dhenne ki baat ni hori lekin iska ye mtlab nai hai ki masjid iqsa ko bhol jahe why madam aisha has arranged a lecture on masjid iqsa or why every year she calls me for masjid iqsa and only for masjid iqsa or kus mokai nai madame aisha o kis wajah se why is it so because she wants ke next generation ke and masjid iqsa ki importance aye it is not just ke haan kuchh jaga hai kuchh jaga hai kuchh ki kuchh jaga holy jaga ho ki kuchh no so much has been emphasized on it so much has been emphasized the Prophet sallallam ne kye bhi kya kya nahi bhi kar sakte tab bhi and this is a hadith jis se apko pata lega ke how blessed are those people living under occupation living under difficulty and yet they are so steadfast in Islam itne achse kain islam ke o per the Prophet sallallam said that one group of my ummat will always remain on the right path they will always be guided the others misguidance dousre loog gumra ho jaeng dousre loog dunia mein lag jayenge uska nukhsaan unko nahi hoga for example the rest of the muslim if they are not caring for it the palestinians ya joh loog under occupation maha pe reh rehi hai unko uska nukhsaan ni hoga and not just only palestine joh syriya ke inder bhi bichare joh loog hain or is seri me the whole of al-quds no harm is going to come from them physical harm to baut pahun chra hai no harm koon sa jannat ka raastah jannat ruk ga unka they will remain guided unka jannat ka raastah ni ruk ga dunia ke ba muslim jis me abe kuch expens ni ho ra dha us ke liye hoti jis ke sath apki emotional feeling hoti hai so if you make dha to it kya ap us affiliated ho ya na bhi ho bilk bhol jay woh loog joh unka jannat ka raastah nye ruk ga woh grow hamishah kain lega the prophet sallam asked ye koon loog the the prophet sallam replied be bait al maktis ba aknafim be bait al maktis bait al maktis اور اس کے اطراف اس کے surrounding میں جتنے بھی مسلمان ہوں گے ان سب لوگ کے لیے یہ اللہ اللہ کی طرف سے خوش خبری ہے ساری بات میں بتا دی آپ لوگ کو اب ہم کیا کریں should we visit مسجد aqsa ہم جائیں مسلم countries they are not recognizing israel ٹھیک ہے اور pakistan کا جو passport ہے اس کے first page پہ یہ لکھا ہے this passport is valid for all the countries of the world except israel ٹھیک ہے this is a good stance یہ stance ٹھیک ہے لیکن unfortunately اس کے بعد ہم کچھ کر نہیں رہے doing nothing کشمیر کے لئے ہم کشمیر کے لئے ہم لوگ تشفیرے کھینش لاتے ہیں tweet کھر لاتے ہیں and that is good enough تو رسی تکریری ہو جائیں گے that is not going to help them صحیح میں اور آپ پاکستانی ہم لوگ نہیں جا سکتے ہیں people from Maldives can go you should go you have gone no not سکتے ہیں then do go who has a dual nationality who has dual nationality they have passports of more than one country they have passports and nationality of more than one country he is my son جس نے ہاتھ کھڑا کیا تھا وہ کہہ رہے dual nationality پوچھوں کہ why